میں جا رہی ہوں گھر سے باہر اس لئے میں سن بلوگ یہاں پر لگانے لگی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں آپ کو یہ ڈیلی لگانا چاہیے بہت فائدہ ہوتے ہیں اس کے اور مجھے تو ویسے بھی فریکلز کا مسئلہ ہے نا تو میں تو ڈیلی لگاتی ہوں اور جب اب دھوپ میں جا رہا ہوں تو آپ کو لازمی لگانی چاہیے اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش آباد ہوں گے اپنے گھروں میں میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں میں جا رہی ہوں عبداللہت کو سکول سے لینے میں جا رہی ہوں عبداللہت کو سکول سے لینے اور میں جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئی ہوں کیونکہ سکول سے آ جائے نا عبداللہت پر پھر چلتے ہیں بزار شاپنگ تھوڑی بہت شاپنگ تو خیر نہیں کرنی بزار اس لئے جا رہے ہیں بس راشن مطلب لینا ہے تو وہاں سے یہ ہے کہ بینک بھی جانا ہے تنخواہ آگئی ہے سیلری یوٹیوب کی وہ لیں گے پھر وہی سے جو ہے نا گھر کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں راشن وغیرہ وہ بھی لیتے آئیں گے مامو کے ساتھ جائیں گے مامو کا بھی فون نہیں کیا ہے پہلے میں نے کہا عبداللہت آ جائے نا تو اس کو کپڑے چینج کروا دوں پھر مامو کو فون کریں گے تو وہ آ جائیں گے پھر ان کے ساتھ جاتے ہیں لیکن میں نے کہا چلیں ولوگ سٹارٹ کر لیتے ہوں آپ لوگوں کو بچا رہے دیں کہ آج ہم کیا کرنے والے کیا روٹین ہے ہماری ارادہ ہے کہ ہم جب آئیں گے نا تو وہی سے کوئی سبزی بھی لیتے آئیں گے تو کیا لیں گے وہ ابھی اس زیادہ سوچا نہیں ہے وہ پھر آپ آگے چل کے دیکھیں گے آپ چینل کو جا کے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اسلام علیکم علیکم اسلام دیل جوار کو پکڑ کے بیٹھو دیل جوارب کو پڑک چیسی یہاں پہ رکھ گئے ہیں اب تو لاہر نے سانہ لیا ہے کہ مجھے سون ہلوہ لے جائے تو مٹھائی والی دکان پہ رکھ گئے ہیں یہاں پہ آہر نے لیا ہے ملتانی سون ہلوہ امی نے شاپنگ کر لیا یہاں پہ یہ ہم نے کچھ ڈرائی فروڈ لیا ہے امی کی جو آنکھیں ہیں ان کے لیے ڈاکٹر نے بتایا ہے تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے تھوڑی سا بادام ابھی ہم یہاں پہ رکھے ہوئے اور ابھی ہم لوگ جب آ رہے تھے راستے میں رکھا چل رہا تھا ساتھ یہ سپائی کچھ ریا ہے اس پہ دو میہ میوی دہی رکھتے ہیں تو کاتون چوڑی بھی نا مجھے ہلو کرنی کے لیے ہلو میں آپ کی سبسکرائب کروں تو مجھے بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوگی کہ مجھے بھی سبسکرائب کریں مجھے بھی سبسکرائب کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھر نہیں گھر کے پاس تو آگئے بس اڈے پہ تو آگئے انشاءاللہ انشاءاللہ دیان دیان آج وہ بھی اٹھاؤ سلما دیا سلما آج اب جاتے ہیں اپنی اپکلیوں میں یہ ہے رس گھلے اور وہ ہے کھویا یہ چھوٹے جو رس گھلے ہوتے ہیں نا یہ ہم نے لیے ہیں وہ متنجن ہوتا ہے وہ بنانے کے رات ہے وہ انشاءاللہ کل پر سب بنائیں گے نا تو ہم نے چیزیں لے جاتے ہیں اور یہ جلی ساس اور وہ سویا ساس اور یہ لیے ہیں بادام اور یہ ہے چنے بھونے ہوئے اور یہ ہے چھوہارے اور یہ ہے پھول مکھانے ان سب کی نا ایک دیسی دوائی بننی ہے امی کی آنکھوں کے لیے وہ بہت اچھی ہے مطلب نظر کے لیے اچھی ہوتی ہے اور ویسے بھی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے تو ہم نے کہا چلو میں یہ بنا کے نا میں نے کہا امی کو دیتی ہوں امی کھائیں گی نا تو امی کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آنکھوں کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے گھر واپس آئے ہیں تو بھوک لگی ہوئی تھی تو جلدی جلدی روٹی بنائی ہے اور یہ سالن رکھا ہوا دا فریج میں گرم کیا ہے اور سب روٹی کھا رہا ہے سبزی لے آئی ہیں ہمیں اور سبزی بھی وہ جو ٹائم لگے گا بنانے میں آلو میتھی آلو میتھی لیا ہے وہ بناتے ہیں اور پپو آئی ہوئی ہیں پپو کی طرف سے بھی سب کو سلام اسلام علیکم شرم آتے ہیں نا ہمارے بڑے جو ہے نا وہ کیمرے کے سامنے شرم آتے ہیں سبزی بناتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں آدھی میں نے کٹی اور ہاں مہت ہو گئی ہوں تھا کہ اب ہمیں کٹ رہے ہیں باقی میرے ہاتھ کرتے کرتے بڑا ٹائم میرے یہاں سے ہاتھ ہو میں نا سن ہو گئے ہاتھ تک تو چھوڑی بھی تہج نہیں ہے زیادہ اب ہمیں کٹ مٹھی مٹھی مطلب مٹھی مٹھی مطلب کہ تیز نہیں کٹتے بہت یعنی کہ موسکل سے کٹتے ہیں مٹھی 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 ہلتے میں ڈالیں گے نہیں ڈالیں نہیں ڈالیں اس کو سادہ طریقہ سے پکھاتے ہیں اس میں کوئی پیاز ٹوماٹر کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں بس یہ ایسے ہی اس کو یہی چیزیں ڈالیں گے اس کو ہمتھکے کھڑا دیں گے اس میں سکتا ہی پانی نکل آئے گا اور اس میں یہ گھر بھی جائے گی تو پھر پار میں اس میں گھیر ڈال کے بھول لیں گے بھانی دے دیں گے بس یہ سمپل سا طریقہ ہے ہمارا میتھی بکانے کا سٹائل سادہ طریقہ میتھی کا جو ہمارا پانی ہے وہ کافی حد تک خوشک ہو گیا اور یہ دیکھیں پہلے کتنا بھرا ہوا تھا اور اب اتنی تھوڑی سی ہو گئی ہے ابھی تو اس میں تھوڑا سا بھی پانی ہے اب یہ بھی سوک جائے گا تو بلکل ہی تھوڑی سی ہو جائے گی ابھی گھی اس میں ڈال دیں ہمیں چلے اب اس میں گھیر ڈالتے ہیں ہمیں بسم اللہ اس میں بس کافی ہے ہمیں کافی نہیں یہ کڑوی بنتی ہے بس زیادہ ہو جائے گا آج ہم نے زیادہ گھیر ڈالوایا دیکھتے ہیں نہیں ہمیں کہتے ہیں اس میں زیادہ ہی ڈالا جاتا ہے جیسے وہ ساگ میں تھوڑا زیادہ گھی ہوتا ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا زیادہ گھی ہی جاتا ہے اب ساند بھونی پہ ہمارا 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 میتھی کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور یہ دیکھیں اب تھوڑی سی بن لی ہے یہ دو تین زروں میں پتہ چال جاتا ہے کہ آج انہوں نے میتھی بنائی ہے خوشبو ماشا اللہ تین دور تک سکول کا کام کر لی ہے عبداللہ حد سکول کا کام کر رہا ہے در دیکھو یہ کام کر لی ہے پورا تو اس کو میٹھو اس میں رکھو نا بیگ میں چیزیں ساری کوپیاں بھٹا بھی اور سالن کیسا بن ہے اب اتار دیں وہ دیکھو زارہ کو دیکھو آپ کیا تین دیکھو ہم سارا آلو آلو بھٹا اچھے ہیں سالن ہمارا بن گیا تھا اور میں جب بیل نہ اٹھانے لگی روٹی بنانے کے لئے تو امی نے کہا کہ مت اٹھاؤ میں ایسا کرتی ہوں تمہارے ساتھ ملکے بنواتی ہوں میں خود ہمیں ہاتھ پر ماشا اللہ روٹی بڑھا لیتی ہیں تو امی نے کہا کہ میں ایسے ہاتھوں پر بنا بنا کے ڈالتی جاتی ہوں تبے پر اور تم تبے کے اوپر اس کو پکاتی جاؤ اور سیکھتی جاؤ ایسا تھوڑی جلدی بن جائیں گی تو اس طرح سے تمہیں لیٹ ہوگا بیلنے پر بنا ہوگی ہاں میرا مطلب جیسے ایک نورمل انسان ہوتا ہے اگر کوئی کام دس منٹ کا ہے تو میں اس کو تھوڑا سلو کرتی ہوں پندرہ منٹ میں کرتی ہوں یہ ہے میرے ساتھ مسئلہ مطلب ہمیں گا لیکن ہاں کر لیتی ہوں ہاں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے سلو لیکن کر لیتی ہوں تو لیکن خیر امی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کرتی ہوں ہلپ اور ہم دونوں ملکے روٹی بنا لیتے ہیں کیونکہ آج مامو اور پوپا بھی آئے ہوئے تھے امی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جلدی ہلپ کروا دیتی ہوں اپنی روٹی بھی بنا لیتے ہیں اور فٹا پٹ پھر کمرے میں چل کے ان کو کھانا دیتا ہے کھانا کھانے کے بعد مہمان ہمارے جہانا وہ چلے گئے ہیں تو ابھی میں آئی ہوں کچن میں اور یہاں پہ کچن میں ہم کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو چھوارے ہیں نا ان میں سے یہ ان کی گھٹلے نکال کر ان کو دو حصوں میں توڑ کر اور اب ہم ڈالیں گے گرم دودھ میں اور اس کو پکائیں گے اچھی طرح سے اور پھر یہ بن جائے گا کھانسی کے لیے ایک اچھا سا دودھ اس کو ابینے سے کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے امی کو زکام کے بعد کھانسی لگی ہوئی ہے تو میں نے سوچا امی کو یہ بنا کے دیتی ہوں چھوارے والا دودھ اس کو تھوڑے زیادہ دیر اُبالنا پڑتا ہے چھوارے ڈال کے نا پھر اس کو اُبالنا پڑتا ہے تاکہ چھوارے کے اندر دودھ جو ہے نا وہ مطلب اس کا جو فائدے ہیں وہ چلے جائیں اور امی کی کھانسی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اس سے یہ مزے کا ٹھوٹکا ہے مزے کی دوائی ہے مزے کی دوائی ہے ہاں جی چھوارے بھی کھاؤں ہوں پر سے گرم گرم دودھ بھی پیو میٹھی میٹھی دوائی تو خانسی بھی صحیح ہو جاتی ہے یہیسے آنزمو دوائی ہے ہاں جی تو تین کپ بنائیں گے مطلب عبداللہ حد پہ پی لے گا میں بھی پی لوں گی اور ہمیں بھی پی لیں گی ویسے بھی یہ اچھا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے اس کی تاثیر گرم ہوتا ہے تو سردیوں میں سب کے لئے ہی اچھا ہے ضروری نہیں ہے کہ جس کو خانسی ہو وہ ہی پیئے نارمل مطلب سب لوگ ہی پی سکتے ہیں بچوں کو دیں بڑوں کو دیں بزرگوں کو دیں سب کے لئے بہت اچھا ہے اب چینی پھر ڈال دیں گے ہم وہاں آپ کے مرضی تیز آپ تیز میٹھا پیتے ہو یا کم میٹھا پیتے ہو یہ دیکھیں یہ ہمارا دودھ جو ہے نا کپ میں نکال لیاں اور اب اس میں میں دیکھوں یہ دیکھیں یہ چھو آ رہا یہ سے بہت مزے کا بھی لگتا ہے عبداللہ حد اور امی کھا رہے ہیں چھو آ رہے ہیں اور ساتھ گرم گرم دودھ یہ تھا بھئی آج کا ہمارا دن آج کا ہمارا بلوگ اور ٹونس ہو گئے ہیں امی بھی سو گئی ہیں عبداللہ حد بھی سو گیا ہے تو میں یہاں پہ آئی تھی بلوگ کا اینڈ کرتی ہوں اور آج سیلری لے کر آئے تھے آج کی جو ہائی لائٹ نیوز ہے وہ یہی دیکھیں سیلری لے کر آئے ہیں اور الحمدللہ سو ڈالر کمپلیٹ ہو گئے تھے اس دفعہ ویڈا مجھے لگ رہا تھا کہ اس دفعہ سو ڈالر بھی کمپلیٹ نہیں ہوں گے جس طرح سے ہمارے بیوز جو آئے ہیں ڈاؤن ہوئے پڑے ہیں تو ہر منت مجھے لگتے ہیں یہی فکر ہوتی ہے وہ یہی دعا مانگتی رہتی ہوں کہ اللہ اللہ پلیز سو ڈالر سے کم مت کرنا کیونکہ سو ڈالر اگر نہیں ہوں گے تو پیمنٹ ہی نہیں ملے گی یوٹیوب سے مطلب اس منت پر نہیں ملتی اگر سو ڈالر سے کم ہو تو یہی مہین میں ہر مہین یہی دعا مانتی ہے کہ اللہ پلیز 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 سو ڈالر تو ہو ہی جائیں زیادہ نہ سہی لیکن چلو سو ڈالر تو ہو ہی جائیں اللہ اللہ اس دفعہ بھی ہو گئے سو ڈالر کمپلیٹ اور زیادہ مجھے اس بات مجھے ہی ٹینشن رہتی ہے کیونکہ امی بچاری تو ہے مطلب امی رسادہ سی ہیں ان کو نہیں پتا کہ یوٹیوب پر کیا دکھانا ہوتا ہے کس طرح سے ویڈیو اچھی بنتی ہے امی تو مطلب چاہتے ہیں کہ ویڈیو تو بس ایسے بیٹھ کے بنا لیتے ہیں باتیں باتیں کر کے لیکن امی بچاری کو کیا بتا کہ لوگ ایسے نہیں دیکھتے ہیں لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کچھ ڈیپرینٹ کچھ اچھا جو کہ بہت مطلب مہنت کرنے پڑتی ہے امی کہتے ہیں مطلب لوگوں کی دیکھو اتنی بڑی بڑی ویڈیو ہوتی ہیں باتیں بیٹھ کرتے رہتے ہیں اور دیل بیڈیو بنا لیتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کرتی تو امی کو کہتے ہیں امی بات کرنے کے لیے مطلب کچھ ہونا بھی چاہے میں کیا بات کروں ایسے لوگوں کو بور کروں گی اور لوگ پھر ہماری ویڈیو بلکل بھی نہیں دیکھیں گے تو کم ویڈیو بناتے ہیں لیکن اچھی بنانے کی خوشش کرتے ہیں اور ہمی بیچاری تو سادہ سی لوگ کیا پتا کہ یوٹیوب پر سادگی لوگ نہیں دیکھتے ہیں خیر چلیں شکر الحمدل اللہ ہمیں آپ لوگ دیکھتے ہو thank you so much اور جتنہ شکر دا کر روکا میں گھر میں بیٹھ کر ہی اتنا earn کر لیتی ہوں یہ بہت روکا ملتی ہے تو آپ سب کا بہت شکریہ آج آپ لوگ کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں کیونکہ ہم سیل روکا مل گئی ہے باقی ہے کہ راشن ویرہ صبح لیں گے جو چیزیں لینی ہیں صبح لیں لیں گے انشاءاللہ اور باقی کچھ خاص نہیں اور کل کمنٹ آئے پرسون والی ویڈیو جب میں لگائی تھی کہ آپ کے حسن آپ سے اتنے اچھے سے بات کریں پیار سے بات کریں تو آپ ان کی پرابلم سمجھو اس میں روڑنے والی کوئی بات نہیں ہے واقعی صحیح بول آپ نے وہ واقعی بہت اچھے ہے ماشاءاللہ وہ مطلب اتنے دن نہیں آتے تو مجھے ہوتا ہے دکھ ہوتا ہوتا ہوتی ہوں یا کبھی ان پر غصہ بھی آتے لیکن جب وہ آتے تو واقعی وہ ایسے ہی بات کرتے ہیں جیسے وہ اس دن کھول پر کرتے ہیں مطلب اتنا پیار سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ پھر جب وہ سامنے آتے ہیں میں ان سے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تو ان سے لڑی نہیں پاتی کیونکہ وہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اتنا مطلب ہو سمجھ جائیں آپ چلیں خیر آج کا vlog ادھر ہی انڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کل ملیں گے آپ سے نئے vlog کے ساتھ اپنا روح روح ڈی روح ڈی 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 موسیقی